بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے فرض رکن میں سے ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے محیز الحجہ میں حج کے ساتھ ساتھ قلبانی کرنا بھی سنت ہے اور قلبانی کا گوشت کھانا بھی سنت میں شامل ہے قرآن مجید میں جسپانی صحت کے بارے میں جو ایک سنہیری اصول بتایا گیا ہے اس کے متعلق ہے آج کے لئے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محیز الحجہ ہے اور قلبانی کا مہینہ بھی ہے اور ہم سب کھانے پینے میں تھوڑی بیعت دالی کر جاتے ہیں آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کی وہ تعلیمات بتاؤں گی جن پر عمل کر کے ہم اپنی صحت بلکل دوسر رکھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ سکتے ہیں تو ہی جانتے ہیں وہ بہترین اصول کیا ہیں جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بیماری سے بچنے کے بتایا گیا ہے اور یہ بہترین اصول ہم جانتے ہیں ایک عیسائی پادری کی مناسبت سے خلیفہ حرون رشید کے دربار میں ایک عیسائی پادری جو کہ حکیم بھی تھا وہ آیا اور اس نے خلیفہ حرون رشید سے کہا کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں زندگی کے تمام اصول موجود ہیں تو کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت کے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا ہے حرون رشید کے پاس بہت سارے علماء موجود تھے جن میں سے حرون رشید نے ان علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی سوال کا جواب دیں تو ایک عالم علی بن حسین کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی ہاں قرآن مجید میں جسمانی صحت کے بعدے میں ایک سنہری اصول بتایا گیا ہے پادری نے پوچھا وہ سنہری اصول کیا ہے علی بن حسین نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو اسراف مطلب بے اعتدالی نہ کرو یا حد سے تجاوز نہ کرو یعنی بسیار خوری نہ کرو مطلب یہ کہ خوب ڈٹ کر نہ کھاؤ بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ پھر اللہ کے گیت گیا ہو یہ جو زیادہ کھانے سے منع کیا گیا ہے یہ ایک بہترین اصول ہے اگر انسان اس پر عمل کرے تو زندگی میں بیمار ہونے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں یہ سن کر اس حکیم نے کہا کہ میں حکیم ہوں اور یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ایک بہترین اصول ہے اس کے بعد اس نے پھر پوچھا کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسوانی صحت کے بارے میں کوئی اصول بتایا ہے وہ عالم کہنے لگے ہاں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بڑا انمول اصول بتا دیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے تم جسم کو وہ دو جس کی اسے ضرورت ہو اور پرہیز علاج سے بہتر ہے یہ سنتے ہی عیسائی پادری اور حکیم نے کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلکل درست ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے انہی سنہیری اصول اور تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچائیں یہ بہتری اصول ہیں اگر آپ نے پر عمل کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہے تو پلیز اس سے ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ